موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین ہم پھر آئے ہیں آپ کے لئے لے کر بہت پیاری ویڈیو آج کی ویڈیو میں ہم بتانے والے ہیں قبر پر آزان کس وقت دینا چاہیے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قبر پر آزان اس وقت دینا چاہیے جب لوگ وہاں سے چرے جائیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قبر پر آزان اس وقت پڑھنا چاہیے جب لوگ وہاں موجود ہوں ناظرین صحیح طریقہ کیا ہے اس ویڈیو میں آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ بھی اس معلومات کو حاصل کر سکیں قبر پر آزان کس وقت پڑھنا چاہیے کچھ لوگ کہتے ہیں سب لوگ چلے جائیں اس کے بعد آزان دینا چاہیے یا لوگ قبر پر موجود ہوں تب آزان دینا چاہیے اس میں لوگوں کا بھیجنا ضروری نہیں یعنی لوگوں کو وہاں سے گھر کی طرف کو بھیجنا ضروری نہیں بلکہ لوگوں کا وہاں ہونا اور آزان بھی ہوگی یہ میت کے لیے انس کا باعث ہوگا اس کو ایک وحشت کم ہوگی مستحب یہ ہے کہ ایک اوٹھ زبا کرنے تک اور لوگوں میں تقسیم کرنے تک جو وقت لگے دو یا دھائی گھنٹہ اس وقت تک قبر کو تنہا نہ چھوڑے جب امام صاحب قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو مرنے والے کو اتنا سکون حاصل ہوتا ہے تو اس لیے ہمیں اس بات پر غور دینا چاہیے کہ کل کو ہمیں بھی مرنا ہے ہمیں بھی قبر میں پہنچنا ہے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کل نفس زائقت الموت بے شک ہر جاندار چیز کو موت کا مزا چکھنا ضروری ہے اس لیے ہمیں آخرت کی تیاری کرتے رہنا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے آج کی ہم اپنی ویڈیو کا یہی اختتام کرتے ہیں اگر ناظرین ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل اسلامک نیٹورک یوٹیوب چینل کو سسکرائب کریں ملتے ہیں انشاءاللہ فیر ایک نئے بیان کے ساتھ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ